بھگوان بودھ کا جنب نیپال میں استیت لنگی نمہ ہوا تھا اس وقت نیپال بھارت کا ہی ایک ابھی نان تھا یہ بات تقریباً 563 ایسا پرو کی ہے بھارت میں ہڈپس سبیتہ کے بعد ودیک کال کا دور شروع ہوا اس میں دو ودیک کال ہوئے ایک پرو ودیک کال اور ایک اتر ودیک کال پرو ودیک کال جو کی ہڈپس سبیتہ کے ختم ہونے کے بعد آج کے بھارت اور پاکستان کے سرحد پرستی تھا یا ہم کہہ سکتے ہیں سندھو ندی کے تٹ پرستی تھا جس کا کالکھن تقریباً 1500 سے 1000 ایسا پرو مانا جاتا ہے اس دوران ویدوں میں سب سے پرانا وید یعنی رگوید کی رشنہ کے پرمان ملتے ہیں اس کے بعد ویدیک کال کا سماج اپنے آپ کو شاریرک اور بھوتک سکھ دینے کے لیے دیرے دیرے گنگا ندی کے تٹ پر پرستان کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ویدیک کال کا سماج آج کے بھارت کے اتر ویدیک کال یوپی بیہار ویس بنگال اور جھارکن میں جہاں سے گنگا ندی کا بہاں ہوئے اُدھگم ہے اور انت ہے اس کے تٹ پر پوری طرح سے بس گیا اور اس ویدیک کال کو اتحاس کی کتابوں میں اتر ویدیک کال کہا گیا ہے دراصل ویدیک کال میں جو بھی کوریدیا پیدا ہوئی وہ اتر ویدیک کال میں پیدا ہوئی پوری ویدیک کال میں کسی بھی طرح کی کورید یوگا کوئی پرمائن نہیں ملتا اتر ویدیک کال میں لوگوں کی اچھائیں لالچ جگیاسہ کافی بڑھ چکی تھیں اسی لیے لوگوں پر ساشن کرنے کے لیے کورید یوگا سہر لینا پڑا اسی کال میں مہاتمہ گوتم بودھ کا بھی جنمع ہوا تھا امبودھ طرح نکائے جو کتری پیٹک میں سے ابھی دھم پیٹک کا ایک پاٹ ہے مہا جن پد استعپیت ہو چکے تھے سرل بھاشا میں ان سولہ مہا جن پدوں کو سولہ سامراجی ہم کہہ سکتے ہیں کنگم آف شاک کے جو کی سولہ مہا جن پد میں سے مغت کیا ایک انڈیپنڈن راجی ہوا کرتا تھا جو کی نیپال میں موجود تھا اسی راجی میں بھگوان بودھ کا جنمع ہوا تھا ان کی پیتا کا نام شدھوٹن تھا جو اپنے راجی کے راجہ ہوا کرتے تھے ماتا کا نام مہا مایا جو کی ان سولہ مہا جن پدوں میں سے کسی ایک کی راج کماری تھی ان کے جن کے پچھات ان کی ماں کا دیہانت ہو جاتا ہے جس کے قارن ان کا پالنگ پورسن ان کی موسی دوارہ کیا جاتا ہے جس کا نام مہا پرجاپتی گوتمی تھا اسی لئے بھگوان بودھ کو گوتم بھی کہا جاتا ہے یوہ آوستہ میں انہوں نے مانو جیون کی دکھوں کو دیکھا جیسے کی روگی ویکتی بڑھاپا موت ان سبھی کو دیکھ کر بھگوان بودھ کہتے ہیں کہ مانوشی کے جیون میں کوئی بھی چیز استھیر نہیں ہے 29 ورش کی عمر میں سنساری جیون کو تیاغ دیا اور ستھی کی خوج میں نکل پڑے سات سال تک گیان کی لئے گھونٹے رہے بھگوان بودھ کا ستھی کی پرابتی کی لئے گھر سے نکلنا اور گیان کی لئے یہاں وہاں گھوننا ہی مہا بینیش کرمن کہناتا ہے گوتم بودھ میں بودھ گیا جو کی بیہار میں استھی تھے وہاں پر پیپل کے پیڑ کے جیان پرابت کرنے کے لئے اپنی سمانگے 40 دن تک تپسر لگانے کے بعد انہیں گیان کے پرابتی ہوئی اس پیپل کے پیڑ کو بودھی ورکش کے نام سے جانا جاتا ہے گیان پرابتی کے بعد بھگوان بودھ نے فالبونا دی جو کی اترپردیش کے سارلات سے ہو کر گزرتی ہے وہاں پر پاج برہممن شیش کو اپنا پہلی بار ابدیش دیا اور اس ابدیش کو دھرم چکر پریورتن کے نام سے جانا جاتا ہے ویشو میں کچھ ایسے مہا پروش گجرے جنہوں نے اپنے جیون میں سمست مانو جاتے کو ایک نئی راہ دکھائی ان میں سے ایک ویبوتی گوتم بودھ بھی تھے جنہیں تتھاگت بھی کہا جاتا ہے انہوں نے دنیا کو اپنی ویچاروں سے نیا مارک دیا جسے ہم مدھیم مارک کہتے ہیں بھارت کے ایک مہان ڈارشنک سماتھ سدھارک اور برد دھرم کے سنستاپک ہے اتتھا ویدیک کال میں جو کوریتیا پنب گئی تھی اس کو پہلی پا تھوس چنوٹی مہاتمہ بودھ نے ہی دی تھی بودھ نے ویدیک پر امپراؤں پر کڑی چھوٹ کی کنٹو ویدوں اور اپنیشدوں میں دارشنی گھٹناوں کو کسی نہ کسی مادرہ میں اپنے درشن میں ضرور اسطان دیا ہے اور اس طرح سے بھارت کی سنسکرتی میں جاتبات اوشنیچ بھیدباؤں جیسے منگلت پرباؤں والے ویچاروں کو دور کر کے سماج میں ایک نئی سوچ جو سبی کو ایک بھاؤں می دیکھے ایسے ویچار کی گنجائش پیدا کی اس کا پرباؤں مدھیکال کے مہان کبھی کبھی اداس پر بھی دیکھتا ہے اور اس کا جیتا جاکتا ادھارن ڈاکٹر بھیمراو صاحب امبیٹکر بھی ہے ڈاکٹر بھیمراو امبیٹکر نے بودھ دھرم کو سن 1956 اپنی زندگی میں لائیا اس کا قرآن بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ بودھ دھرم شیش دھرم سے ادھیک لوکتانترک اور ٹیکنیکل لگتا ہے بودھ کے درشن میں سب سے مہتوپنی ویچار آتنو دیپو بھوا ہے ارثات اپنے دیپاک سویم منو اس کا مطلب یہ جنہیں کے ادیش اور اچھائی یا برائی کو سمجھ کر سویم نیمہ لینا چاہیے بودھ کے درشن سے پتا چلتا ہے کہ منوشو کو سویدنشیل ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے دوسروں کے دکھوں کو انوبھاؤ کرنے کی شمتہ ہونی چاہیے بودھ اپنے درشن میں کہتے ہیں کہ منوشو کو ہمیسا سمجھ کے ساتھ چلنا چاہیے جس کے کارن وہ سماج اور خود کو ترقی کی اور اگرسر کر سکے بودھ کے ویچار میں دکھ کا مول کارن اچھائے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح سے انفرمیٹی ویڈیوز بناتا رہوں لاتا رہوں